میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم سعی بخاری کتاب العلم کی حدیث کا سلسلہ جاری ہے نمبر ایک قبیلہ خزرہ کے کسی شخص نے بنو لیس کے کسی آدمی کو اپنے کسی مکتول کے بدلے میں مار دیا تھا یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا ہے امام بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو شرق کے ساتھ سمجھو ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل یا الفیل کہا ہے ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمان کو غالب کر دیا اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصہ کے لیے حلال کر دیا گیا تھا سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے نہ اس کے درخت کاٹے جائیں اور اس کی گری پڑی چیزیں وہی اٹھائے جس کا منشاہ یہ ہو کہ وہ اس چیز کا تعارف کرا دے گا تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کی عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا یا دیدلے یا بدلہ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو فلان کے لیے یہ مسائل لکھ دو تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مگر اسخر یعنی اسخر کاٹنے کی اجازت دے دیجئے کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر اسغر مگر اسغر سعی بخاری تتاول علم حدیث نمبر 112 نمبر دو میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا دوسری سنت سے مہمار نے وہاب بن منبا کی مطابت کی وہ ہمام سے روایت کرتے ہیں اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سعی بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 113 نمبر تین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سمان کتابت لاؤ تاں کے تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاں کے بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو اس پر امر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہوگی اور شعور و غل زیادہ ہونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو میرے پاس جگڑا ٹھیک نہیں ہے اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مسیبت بڑی سخت مسیبت ہے وہ چیز جو ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی ہے سعی بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 114 نمبر چار ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں ان حجرہ والیوں کو جگاؤ کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں بھری کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی سعی بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 115 پیارے دوستو ہماری حسلہ افضائی کے لیے اور مزید احادیث کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولئے گا جزاکاللہ